زمانہ کیا کہے گا یہ مت سوچنا کیونکہ زمانہ بہت عجیب ہے زمانہ ناکامیاب لوگوں کا مزاک اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے 94.3 مای ایف ایم سے میں ہوں آرجے کارتک ایک بار کی بات ہے ایک راج جی میں راجہ کا دربار لگا تھا اور سردیوں کے دن تھے اس لیے دربار کھلے میں دھوپ میں لگا ہوا تھا سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے دیوان تھے منتری تھے راجہ کے پنڈت تھے راجہ کے پریوار کی لوگ تھے ہر کوئی بیٹھا ہوا تھا راجہ صاحب کے سامنے ایک میج رکھوا دی گئی تھی تب ہی اچانک سے بھیڑ میں سے ایک آدمی آگیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے راجہ صاحب سے ملنا ہے میرے پاس میں دو چیزیں ہیں جن کی میں پرکشہ لینا چاہتا ہوں راجہ صاحب تک بات پہنچائے گی راجہ صاحب نے کہا آنے دیجئے اس ویکتی کو دربار میں آنے کی جو کی کھلے میں لگا ہوا تھا اجازت دی گئی راجہ کے سامنے وہ ویکتی پہنچا اجازت لے کر کے راجہ صاحب نے کہا کہ بتاؤ بات کیا ہے اس انسان نے کہا کہ میرے پاس میں دو چیزیں ہیں ایک جیسی دکھنے والی ایک آکار کی ایک جیسی بلکل ایک جیسی لیکن ان میں سے ایک ہیرہ ہے اور ایک کانچ ہے اور میں اب تک کئی راجہ میں گیا ہوں کئی راجہوں سے ملا ہوں لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہیں پایا کہ اصلی ہیرہ کونسا ہے اور نقلی کونسا ہے آپ کی بھی پرکشاہ لینا چاہتا ہوں آپ کے دربار میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی وہ دھیمان ہے جو یہ بتا سکے اور اگر آپ کے راجہ میں کسی نے بتا دیا تو یہ ہیرہ آپ کے راجہ کے خزانے میں جمع کروا دوں گا اور نہیں بتایا تو اس ہیرے کا جو خیمت ہے اس ہیرے کی جو خیمت ہے وہ آپ کو مجھے دینی ہوگی بس ایسی ہی میں جیتا چلا آ رہا ہوں راجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب لائے جائے راجہ صاحب کی جو میج رکھی تھی سامنے اس پر ان دونوں چیزوں کو رکھا گیا ایک ہیرہ تھا دوسرا نقلی ہیرہ تھا راجہ صاحب نے کہا اپنے دیوانوں سے منتریوں سے سب لوگوں سے کہا ایک ایک کر کے آئیے اور بتائیے کچھ لوگوں نے ہمت کی اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوچا کہ راجہ صاحب ہار گئے تو الٹا دو شمپر آ جائے گا تو لوگ آگے نہیں آئے راجہ صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں تو ہار ان کی ہوتی جاری ہے تب ہی بھیڑ میں سے ایک اندھے بابا باہر نکل کر گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب سے مجھے ملنے دیا جائے میں ایک بار کوشش کرنا چاہتا ہوں راجہ صاحب تک بات پہنچائی گئی کہ ایک اندھے بابا ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک بار کوشش کرنا چاہتے ہیں راجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے جب کوئی مان نہیں رہا ہے کچھ ہو نہیں رہا ہے تو ان کو ایک موقع دیا جائے وہ اندھے بابا آگے آئے اور ایک منٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ اصلی ہیرہ کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے ہر کوئی چونک گیا ہر کوئی خوش ہو گیا بولے کیا بات ہے راجہ کا سممان بچ گیا راجی میں نیا ہیرہ آگیا ہیرے کو تیجوری میں جمع کرنے کی تیاریاں ہونے لگی لیکن اس سب کے بیچ میں راجہ صاحب نے پوچھا کہ بابا ایک بات تو بتاؤ آپ نے پہچانا کیسے ہو بڑھے بابا نے کہا کہ بہت آسان تھا ہم کھولے میں بیٹھے ہیں دھوپ میں بیٹھے ہیں جو دھوپ میں گرم ہو گیا وہ کانچ اور جو تھنڈا رہ گیا وہ ہیرہ اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ زندگی میں ہم کئی بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اپنوں سے ناراض ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں دوست کم ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے کم ہوتے چلے جاتے ہیں روٹتے چلے جاتے ہیں جس نے زندگی میں آپا نہیں کھویا جو بپریت پریستیتیوں میں بھی ٹکا رہا ٹھنڈا رہا وہی جیتتا ہے وہی سکندر کہلاتا ہے اسی لئے کارتک آپ سے کہتا ہے زندگی کے دباؤں میں آنا بند کیجئے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور یاد رکھیں اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ MyFM سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں